اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ازنِ اجازت ازنِ جہاد طلب کیا حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں مجھے اجازت مرحمت فرمائے حضور نے فرمایا اہین والدہ کا کیا تیرے والدین زندہ ہیں کالا نعام عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں کالا ففیہ ما فجاہد کہا جا ان کی خدمت کر یہی تیرا جہاد ہے ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا بھیرے اللہ راضی نہیں ہوگا میں سچ کہتا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناکش کہ میں زہرِ حلاحل کو کبھی کہنا سکا کاند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلائی مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے لیکن حضرتیں وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف یمن کی طرف رکھ کر کے لمبی سانسے لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لئے تڑپتے ہو جس کی تھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے بلال حبش سے آ گیا سلمان فارس سے آ گیا سوہیب رون سے آ گیا اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا فرمایا اس کی بوڑی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی اللہ اکبر اب حضرت اویسے کرنی نہیں آئے لیکن خیلت تابعین کہلائے آئے نہیں لیکن حضرت ان کی یاد میں تڑپ رہے اللہ بلکہ حضرت نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عمر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میں نے ایک روایت میں پڑا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے والدین کے لئے دعا کرے والدین زندہ ہوں تب بھی والدین فوت ہوگئے ہوں تب بھی یہ عادت بنا لے روزانہ ماں باپ کے لئے دعا کرے ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی اللہ اس کو رزق کی فرابانی عطا کر دے گا اور جو والدین کے لئے دعا نہیں کرتا اللہ تعالی کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب بھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہماغفر لے ابی حریرہ تا والے امی والے من استغفر لہما اے اللہ ابو حریرہ کو بخش دے حضرت ابو حریرہ کی ماں کو بخش دے اور قیامت تک جو ہم دونوں کے لئے بخشش کی دعا کریں اس کو بھی بخش دے حضرت امام محمد بن سرین ایک بزرگ ہوئے تابی جب بھی دعا کرتے تھے یہ دعا ضرور کرتے تھے اے اللہ ابو حریرہ کی بخشش کر دے کسی نے کہا کہ تمہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں سے بڑی ہم دردی ہے کہا ان سے جو ہم دردی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے انہوں نے کہا ہوا ہے اللہ ابو حریرہ اور ان کی ماں کو بخش دے جو ان کے لئے دعا کرے اس کو بھی بخش دے تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا تو والدین کے لئے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عمر کو جانا اور جا کے اس کو میری امت کے لئے دعا کا کہنا حضرت سیدنا عمر فاروق حضرت علی المرتضیٰ گئے جا کے ڈھونڈا تلاش کیا اویس بن عمر ملے حضور کا سلام کہا بس پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے خوا بتاؤ میرے رسول کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا حضور میرا جب تذکرہ کرتے تھے کیسے کرتے تھے یہ درد دیکھا تو بولے کہ کیا آپ اتنی محبت رکھتے ہیں تو پھر ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو اتنا جو پیار رکھتے ہیں تو زیارت کرنے کیوں نہیں آئے تو حضرت اویس کرنی نے بات کی رخ کو بدلا کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے اب دونوں حیران ہو گئے کہا تم نے تو دیکھا ہے میں نے تو دیکھا نہیں تم بتاؤ نا پھر عبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے حیران ہیں کہا حضور آپ ہی بتلائیے کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن حاضری اس کی تھی وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف کروا لیے اپنی ماں سے کہ ماں تیرے حق ادا کروں یا اللہ کے حق ادا کروں تو مجھے اپنے حق معاف کر دے میں اللہ سے اپنے حق معاف کروا لیتا ہوں اپنی اللہ کو رازی کر لیتا ہوں جنگلوں میں گھومتے رہے بارہ سال بیٹھ گئے ایک دن دوبارہ آئے بستام کی سمت سے گجرے خیال آیا چلو ماں کو سلام کر جاؤں تحجد کا وقت تھا رات کا وقت تھا دروازے پہ کھڑے رہے گئے کہ میری ماں سوئی ہوگی میں نے کبھی کوئی خدمت نہیں کی ماں کی تو اب اٹھا کے تکلیف کیوں دوں ساری رات کھڑے رہے جب تحجد کا ماں وقت گجراتو نالی سے پانی آیا سمجھ گئے کہ میری ماں تحجد کے لیے اٹھی ہے دروازے کے قریب ہو گئے تو ماں نے ہاتھ اٹھا لیے کہہ اللہ میرا بیٹا بھا یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے میں نے اسے اپنے حق معاف کر دی ہیں تو اس کو اپنا وسال عطا کر دے حضرت بھا یزید دروازہ کھٹ کھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جملوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے تو ماں کی دعاوں میں اللہ کی رضا ہے ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے اللہ تعالی جللہ شانہو نے اشارت فرمایا تیرے رب نے یہ تہہ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجہ نہیں کرو گے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آو گے اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَرَا آَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اَوْفِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑاپے کو پہنچائیں تو پھر ان کے سامنے تُو نے اُف بھی نہیں کہنی اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے جب ماں باپ جوان ہو بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں ان کے تعلیمی اخراجات اور ان کے معاشی سارے معاملات درست کر رہے ہیں تو اس وقت تو والدین کی بچے تعظیم کرتے ہی ہیں امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑے ہو جاتے ہیں اور چلنے پھرنے کی سخت بھی نہیں رہتی صرف سانس کی ایک ڈوری لٹکی رہتی ہے اور جس طرح بچہ اپنے بدن سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا تھا اب یہ حالت ماں باپ پر آگئی اور بچے کی طرح مزاج چڑھ چڑھا ہو گیا زمانے کے حالات بدل گئے لیکن ماں کی پرانی باپ کی وہ پرانی روش ہے وہ اسی انداز میں اسی ڈگر میں بات کرتا ہے یہ آزمائش کے دن ہے یہ امتحان کے دن ہے اب دیکھنا ہے والدین کی اس وقت تعظیم کون کرتا ہے فرمایا اگر تیرے پاس وہ بڑاپے کو پہنچ جائیں دونوں پہنچ جائیں یا تیری خوش قسمتی کہ دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں یا دونوں پہنچ جائیں تو پھر ان کی تُو نے تعظیم کرنی ہے کیا کیسے تعظیم کرنی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن تُو نے ان کو اُف بھی نہیں کہنا حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے میں آج ہی صبح یا گزشتہ شب اُف کی تشریحات دیکھ رہا تھا انہوں نے بارہ تیرا اقوال بیان کی ہے لیکن دو قول فرماتے ہیں اُف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو شفاف رہتا ہو صاف رہتا ہو مٹی پڑ جائے ریت کا ذرہ پڑ جائے تو اس کو پھونک مار کے اس کو ہٹاتا ہے تو وہ پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اُف کہتے ہیں تو پھر اُف ہر اس چیز کے لیے منقول ہو گیا جو ناپسند دیدہ ہے ایک تو قول یہ ہے کہ والدین کے سامنے اس احتیاط سے رہو دوسری بات آپ فرماتے ہیں اُف کا مفہوم یہ ہے کہ جب ماں باپ بوڑے ہو جائیں تو بولو براس چار پائی پہ نکل جاتا ہے اور انسان ان کو اٹھا کہ ان کی خدمت کرتا ہے صفائی کرتا ہے کپڑے بدلتا ہے انسان کی طریعت میں جو فطری نفاست ہے اس کے تحت اس کو ماں باپ سے جو مکرو اور ناپسند دیدہ بو آتی ہے اس سے وہ بچنا چاہتا ہے وہ نفرت ماں باپ سے نہیں ہوتی وہ نفرت اس بدبو سے ہوتی ہے جو ماں باپ کے بدن سے یا چار پائی سے یا کپڑوں سے اٹھ رہی ہے تو بندہ اپنے جو ہے وہ ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے اس بدبو سے بچنے کے لیے تو اُف کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے حضرت امام رازی کہتے ہیں کہ انسان کو اس بات سے بھی روکا گیا ہے کہ تُو اپنے ناک پہ کپڑا رکھ کے اگر ان کو صفائی کر رہا ہوگا تو ماں باپ کے نازک دل پہ کہیں یہ بوجھ نہ آجائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے اس لیے والدین کی تازیم کا عالم یہ ہے کہ تُو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کی اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور تیرے باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو یہ ہے اوف کا زمراہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کیا وجہ ہے اس کی حضرت امام حسن فرمانے لگے عرض کرنے لگے امی میں اس ڈر سے آپ کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لکمے کی طرف آپ کی نظر بھڑ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لکمے کے پر ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لکمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے اوف تک نہ کہو حضرت سید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابع ہیں وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے وہ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دکیہ نوسی کا تانہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے انہیں کیا پتہ زمانہ کہاں چلا گیا ہے اور ان کے فیشنوں کو مسترد کرتے ہیں علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ذابطیں ہیں ان ذابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی غرماسیت ہوتی ہو لیکن جو معاملے شک والے ہیں وہاں ماں باپ کے قول کو ترجیح دی جائے تو فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی وَكُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنی ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةٍ اور ان سے بات ان کے لیے اپنے بازو بچھا لینے ہیں نرم دلی کی وجہ سے نرمی کی وجہ سے جب جنور زمین کی طرف روح کرتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اپنے پروں کو سکیڑ لیتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بولے جاتے ہیں وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جس طرح وہ جنور عجز سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے والدین کے سامنے تیری اکڑ تیرا اہدہ تیرا منصب تیری شانے تو بڑا اونچا ہے لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں تیرے ہاتھ چومتے ہیں تجھے سلام کرتے ہیں اونچی کرسیوں پہ تُو بیٹھتا ہے لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا باپ کے قدموں میں آجز بن کے بیٹھ جا وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ پرندہ اوپر کوڑے تو پر کھولے لیکن جب نیچی آئے تو پروں کو سمیٹ لے تیرا اہدہ تیرا منصب باہر رہے جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو موڈب غلام کی صورت میں اپنے والدین کے سامنے کڑا وَكُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا وَكَمَا رَبَّيَانِ سَغِیرَا اور اگلہ حق یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ مرس کا رہا ہے اللہ میری ماں پر بھی اور میرے باپ پر بھی رحم فرما دے آفاک کے ہر 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 کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر کوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں